السلام علیکم میں ہوں سنین عباس اے آئی او جو ایڈورٹیزمنٹ کی جانب سے تو نیر سٹوڈنس علام اقبال اوپن یونیورسٹی تمام سٹوڈنس کو اسائیمنٹ کا ایک کمپوننٹ دیتی ہے کہ آپ نے ہر بک کی اسائیمنٹ تیار کرنی ہے تو اب جب اسائیمنٹ آتی ہیں تو جو علام اقبال اوپن یونیورسٹی میں نیو سٹوڈنس ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اسائیمنٹ کیسے تیار کرنی ہے اور اسپیسشلی اسائیمنٹ کا جو فسٹ پیج ہوتا ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے اور اس میں کون کون سی انفارمیشن آپ نے لکھنی ہوتی ہے اور سٹوڈنس اس میں کافی مسٹیکس کرتے ہیں تو آج میں آپ کو اسائیمنٹ کا جو فسٹ پیج ہوتا ہے اس کے حوالے سے مکمل گائیڈ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فسٹ پیج پر کون سی انفارمیشن لکھنی ہوتی ہے اور کس طرح لکھنی ہوتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے علامہ اقبال اپن یونیسٹی کی تمام انفارمیشن ملتی رہے تو آئیے بغیر ٹیمیسٹ کیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ڈیر سکورنٹس اسائیمنٹ کا فرسٹ پیج تیار کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اوپر اسائیمنٹ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کونسی اسائیمنٹ لکھ رہے ہو اسائیمنٹ نمبر ون ہے ٹو ہے یا پھر تھری ہے یا پھر فور ہے جو بھی ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے تو علامہ اقبال اپن یونیسٹی میں جو تین کریڈڈ آور کی بک ہوتی ہے جس کو ہافٹ بک بھی کہتے ہیں اس کی دو اسائیمنٹ تیار کرنی ہوتی ہیں اور جو چھ کریڈڈ آور کی بک ہوتی ہے جس کو مکمل بک بھی کہتے ہیں اس کی چار آسائیمنٹ تیار کرنی ہوتی ہیں یعنی کہ چار انتہانی مشکیں بنانی ہوتی ہیں چھے کریڈیٹ آور بک کی تو سب سے پہلے آپ نے آسائیمنٹ نمبر لکھ دینا ہے اگر آپ اس کتاب کی پہلی آسائیمنٹ کو تیار کر رہے ہو تو آپ نے آسائیمنٹ نمبر ون لکھ دینا ہے جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے اس بک کا اس سبجیکٹ کا نام لکھنا ہوتا ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے انگریش کی ہے اردو ہے یا پھر لیازی ہے جو بھی ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے تو یہ سٹیٹیٹکس کی آسائیمنٹ تھی تو میں نے یہاں انٹرولکشن ٹو سٹیٹیٹکس بک کا پورا نام لکھ دیا ہے اب آپ نے اسی طرح اس بک کا پورا نام لکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس بک کا جو کورڈ ہے وہ لکھ دینا ہے جیسا کہ اس بک کا کورڈ ڈبل فور ایٹی فائیو ہے چوالی پچاسی ہے وہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے اور اس طرح اوپر والی تین چیزیں آپ نے پیج کے درمیان میں لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے پیج کے اس طرف سپمیٹڈ ٹو لکھ دینا ہے یہ لکھ کر پھر پیج کے درمیان میں آپ نے اس ٹیوٹر کا نام لکھ دینا ہے جو اس بک کے ٹیوٹر ہیں پھر نیچے پیج کے اس طرف آپ نے سپمیٹڈ بائی لکھ کر پیج کے درمیان میں آ کر اپنا نام لکھ دینا ہے نام لکھ دینا کے بعد پھر نیچے آپ نے اپنا ریجسٹریشن نمبر لکھ دینا ہے اور یہ دس ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اولڈ سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے پاس ایک رول نمبر بھی ہوگا۔ وہ بھی آپ نے یہاں لکھ دینا ہے۔ مگر یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ رول نمبر بھی یہاں لکھیں۔ جو چیز ضروری ہے اور کمپلسری ہے وہ آپ کی سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے۔ وہ آپ نے یہاں لازمی لکھنی ہے۔ کیونکہ آپ یونیورسٹی نے رول نمبر والے سسٹم کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ اب آپ کا ہر جگہ ریجسٹیشن نمبر یعنی کہ سٹوڈنٹ آئی ڈی ہی یوز ہوگی۔ تو اس لئے علامہ اقبال اپن یونیورسٹی میں جو نیو سٹوڈنٹس انمیشن لے رہے ہیں۔ ان کو یونیورسٹی صرف سٹوڈنٹ آئی ڈی دے رہی ہے یا رول نمبر نہیں دے رہی۔ کیونکہ رول نمبر والے سسٹم یونیورسٹی نے سمسٹر خزان دوہزار اکی سے آٹم دوہزار اکی سے بلکل ختم کر دیا ہے۔ تو اس لئے آپ نے یہاں سٹوڈنٹ آئی ڈی ریجسٹیشن نمبر جس کو کہتے ہیں وہ اپنی ہاں لازمی لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں نیچے آپ نے اپنا سمسٹر لکھ دینا ہے کہ آپ کا کون سا سمسٹر چڑھ رہا ہے۔ پہلا ہے دوسرا ہے یا پھر تیسرا ہے یا چوتھا ہے جو بھی ہے وہ اپنی ہاں لکھ دینا ہے۔ اور پھر نیچے یونیورسٹی کا جو سمسٹر ہے وہ اپنے لکھ دینا ہے۔ تو آپ نے سپرنگ 2022 کے اسائیمنٹ بیجنی ہے تو اپنے یہاں سمسٹر سپرنگ 2022 لکھ دینا ہے اور پھر نیچے علامہ اکبال اپن یونیورسٹی اسلام آباد لکھ دینا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اسائیمنٹ کا جو فرسٹ پیج ہے اس کو تیار کرنا ہے۔ تو امید ہے میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا ہے کہ آپ نے اسائیمنٹ کے فرسٹ پیج کو کس طرح لکھنا ہے اور اس میں کون کونس انفارمیشن پوٹ کرنی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے مصحف ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو یہیں رکھتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ